فَقُلْ تَعَالَوْنَدْ وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُنَّ مَنَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ أَلَى الْكَاذِبِينَ صدق اللہ العظيم وصدق رسوله النبی الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مِلْكَاتُوْا السَّلَاةُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ پڑھئے السَّلَاةُ جُونکے پڑھئے السَّلَاةُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي یَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین شاہ است باوازِ بُلم پڑھئے شاہ است سارے حسینی بیٹھے ہو ملکیا کو شاہ است شاہ است بادشاہ شاہ است حسین شاہ است حسین شاہ است حسین شاہ دشتِ بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا نجف کے ہر زرے کو نگینہ بنا دیا حسین تُو نے مرنے کو جینہ بنا دیا شاہ است ملکے پڑھئے شاہ است بادشاہ است حسین شاہ است شاہ است بادشاہ است حسین دین است باواز بلند پڑھئے دین است دین پناہ است حسین دین است امام کو باغی کہ کر یزیدیت کا دڑا مارنے والوں آؤ سنو مذہب محذب حق اہل سنت و اجماعت کا عقیدہ کیا ہے دین است دین است دین پناہ است حسین سرداد دین دار دین دار واہ حسین تیری عظمتوں قربان جائے کون مولا حسین نے جنہ دا نانا نبیاں دا تاجدار کون مولا حسین نے جنہ دا بابا ولیاں دا تاجدار کون مولا حسین نے مسلمانوں جنہ دی اماں جنتی عورتاں دی سردار کون مولا حسین نے جنہ دا بھائی جنتی نوجوانہ دا سردار کون مولا حسین نے مسلمانوں مولا حسین نے یزید دی بیعت کیوں نہ کی تی یزید کول طاقت یزید کول فورس سارا کو یزید کول لیکن میرے حسین نے یزید دی بیعت نے کی تی وجہ کی اے آپ نے فرما مولوی میرے نسبت والوے میرا نانا امام علمبیاء میرا بابا امام علیاء فرما میری اماں فاطمہ تو زارا فرما میں ایڈیاں آلہ نسبتان دا مالکوں ایک فاسک فاسر شرابی دی حسین پیت کی میں کر سکھ سرداد ناداد امام مسلمداد جناب حبیب بن مظاہرداد جناب وحب بن عبداللہ قلبی داد جنابِ حرداد جنابِ قاسمداد جنابِ ابو بکر بن علی داد عمر بن علی داد عثمان بن علی داد مسلمانوں توجہ فرماڑا ابو بکر بن علی کون نے عمر بن علی کون نے عثمان بن علی کون نے اے بھی مسلمانوں مولا علی دے سکے پتران دنائیں اور کربل دے میدام دے اندر شہید ہوئے نے مسلمانوں نابِ مولا کائنات نے اپنے پتران دنائم ابو بکر عمر عثمان رکھے دسیہلوں کو میں نو ابو بکر نالوی پیارے میں نو عمر نالوی پیارے میں نو عثمان نالوی پیارے میں نو عثمان نالوی پیارے میں نا نا مسلمانوں کوئی اختلاف نہیں سیاہبہ اندر تے آل اندر بس پیاری پیارے سیاہبہ تے آل اندر پیاری پیارے مسلمانوں دشمنہ دے نام تے اپنے بچیاں دا نام نہیں رکھی دا نام بچیاں دا اونا دے نام ہیں تے رکھی دا یہ دے نال بڑائی پیار ہوئے اعلا قائنات دے اپنے پتران دنائم اپنے یاراد امام تیرا کے درشیلوں کو میں نو ابو بکر نالوی محبت ہے میں نو عمر نالوی پیارے میں نو عثمان نالوی محبت ہے سرداد ناداد دست در دست یدید سرداد ناداد امام مسلمداد جناب قاسم داد جناب اون و محمد داد علی اصغر داد علی اکبر داد سرداد ناداد دست در دست یدید حقہ کے بنا اللہ علیہ شاہ است حسین شاہ است حسین شاہ است بادشاہ است حسین سب سنامہ سب حمدہ اللہ وحدہ اللہ شریک باستے جو سارے جہانہ در رب احکم الحاکمین مالک یومدین درود لا محدود نبی محتشم شفی امم شافع روج جزا آمینہ دلال بے قسان دکس بے سہارین دے سہارا جانے کائنات جانے جہانے کائنات باعث تخلیق کائنات حاجت روا مشکل کو شاہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اک دست پیش کرن تو بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام عالی مقام والے شان میرے مسلجدین عظیم بہارا علماء کرام میں سب دینام تو واقف نہیں ہیں جتنے بھی علماء تشریف فرمانے میرے سردہ تاج نے اور جناب مجید اہل سنت حافظ نیاز احمد رضا نائمی صاحب اور قابل صد احترام بانیان محفل جناب خضر حیات بھٹی صاحب عرفان بھٹی صاحب ماسٹر محمد خالد عثمان صاحب خضر حیات جڑ صاحب اور موزد سامین حضرات اور اس مسجد انتظامیہ اج پہلی مرتبہ اس جامعہ مسجد اندر حائد اتفاق ماشاءاللہ زیر صدارت حرت علامہ مولانا حبیب اللہ صاحب حابی تشریف فرمانے آئید پروگرام وسیل سلائے ذکر سید شہدہ ذکر اہل بیت شان اہل بیت سیابہ اور اہل بیت دی محبت اور شان اہل بیت دے اندر تمام شہیدان کربلا دی یاد اندر ادس روزہ پروگرام شروع اور آج اس کانفرنس دا دوسرا پروگرام میں ماشاءاللہ گیارہ روزہ ماشاءاللہ اسی دسویں دے مندنہ لے ہیں تیاری دے مندنہ لے ہیں بارہ کر لو جڑہ بھی کر لو اسی سارے مندنہ لے ہیں اور الحمدللہ اسی سب نل محبت کرنے والے ہیں اسی کوئی گنمے چنوے ایک جو اپنی مرضی دینی مننے اسی سارے نلو اجمنیہ جو رابدہ حکم ہے اور کملی والدی ڈیمانڈ ہے آل سنت سب نل محبت کرنے والے نہیں کیونکہ اے عقیدہ ہی پیار والا ہے اے محبت والا ہے اور آل سنت و جماعت کوئی فرقہ نہیں ہے اے جماعت ہے فرقہ ہوئے جنہیں فرق پائے ہیں حضرات بارالوقت تھوڑے بات دور نکل جائے گی حضور دی اہلِ بیعت دا ذکر آلِ رسول دا ذکر این عبادت حضور دی آل دا ذکر دنیا اندر بھی کم آئے گا کبر اندر بھی کم آئے گا اور حشر اندر بھی کم آئے گا اور آپ اب آپ اتنا بڑا مجمع دیکھ کے بڑا دل خوش ہوئے اور یاد رکھنا اے تُسی داد دلائے کو ذکرِ حسین ہر ایک دی قسمت چھے نہیں ذکرِ حسین ذکرِ آلِ رسول اے او دی قسمت میں چھے جڑا حسینی اور حسین دی محبت اس دل میں چاہے گی جڑا صدیقی بھی ہوئے گا خلیفہ بلا فسدنا المحبت کرنے والا ہوئے گا حسینی ہوئے گا جو عمرِ فاروقنا المحبت کرنے والا ہوئے گا حسینی بندہ ہوئے گا جڑا عثمانی ہوئے گا جو نبی دے یارہ نال پیار کرنے والا ہوئے گا خدرات اسی سرکار دے کاروالیاں دے بھی منن والیاں اور داروالیاں دے بھی منن والیاں حضور دے کاروالے بھی شان والے اور داروالے بھی شان والے خدرات حسینی کو صرف ایک دن دو دن چار دن دس دن مینہ نہیں کچھ سال نہیں حسینی آلِ رسول دا ذکر اپنے آخری سانس تا کرنا فخر سمجھ لیں آلِ سنت اس بات نو فخر سمجھ لیں حسینی تے چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں کملی والے معبوب دی آل نال محبت کرنے والیاں کیوں؟ حضور دی آل دی محبت پہ بغیر یاد رکھنا جس بندے دے دل دے اندر آلِ رسول دی محبت نہیں جس دل دے اندر آلِ رسول دا پیار نہیں اوہ بندہ سمجھو بھی ڈڈ بارڈی ہو اوہ مردہ جس ہمیں چل دی پھر دی لاشے جدے دل دے اندر آلِ رسول دا پیار نہیں جدے دل اندر بولو آلِ رسول دا بولو بولو جدے دل میں چالے رسول دا جہاں نبی دی آل دا ہو بدار نہیں اوہ بھی کوئی بند ہے اور ماشاءاللہ ساڑھے ماسٹر کمپنی والے ماسٹر نیوز ایچ ڈی نیوز والے یہ عرصہ درازت بلکہ میں انہوں بچپند بے کرو گئے ہیں اور بڑے پیار والے بڑی محبت والی شخصیت میں لیکن جانو اے اے عوام دے بھی خدمت کر دینے اپنے مسلک دے بھی خدمت کر دینے اور علماء دے بھی خدمت کر دینے اللہ انہوں مرے خضریت آ فرمائے حضرات آلِ رسول اللہ المحبت آلِ رسول اللہ پیار اسی حضورت آل اللہ المحبت کریے کیوں نہ کیونکہ میرے نبی نے مومن دا میاری اپنی آلتیں رکھ دیتے ہیں مومن دا میار اپنی آلتیں رکھیں فرمائے 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 اور حضرات دیکھو نا حضور نے فرمائے کہ میری فرمائے بنی اسرائیل دیندر بہتر فرقے ہونگی اور میری امت دیندر حضور نے فرمائے تیاتر فرقے ہونگی لوگاندہ جی فرقے مولویاں نے بنائے نہیں اصلی بنائے اور حضور نے فرمائے نا تیاتر فرقے ہونگی اللہ ملتن واحد ایک جنت چھے جائے گا باقی سارے جنم جانگے باقی سارے بولو تے صحیح باقی سارے جنم چھے جانگے اور تسی سیانے حضورات بیٹھے ہو اجڑے بہتر فرقے جنم چھے جانگے کیا ہونہ چھے نمازی نہیں ہونگی کیا ہونہ چھے غازی نہیں ہونگی قرآن دے حافظ نہیں ہونگی ہونہ چھے عالم نہیں ہونگی انہ دے وچھے غازی شہید حادی سارے ہونگے لیکن نظرات جنم کیوں جارے میں کوئی صدیق دا منکر ہے کوئی عمر دا منکر ہے کوئی عثمان دا منکر ہے کوئی مولا حسین دا منکر ہے تو نظرات جنم جان واسطے عقیدہ اچھا ہونا ضروری ہے اور رہبرت رہنما اچھا ہونا ضروری ہے ہر ایمان والا دعا مل دے یا اللہ سانو صدی راہ تے چلا اللہ فرمان دا میرے بندے کڑا صدہ رہا ہے یا اللہ اونا لوکانا جنہ تے تُو انعام کیتے تے انعام یافتہ بندے کون نے فرمانا ماللہ منن نبیین وصدیقین وشہدائی وصالحین وحاصل اولائی کرفیقہ فرماؤ نبیاں دا گروہ صدیقان دا گروہ شہیدان دا گروہ فرماؤ میرے پیارے ولیاں دا گروہ اور الحمدللہ جماعت اللہ سنب ہنفی بریلوی نبیاں دا بھی منن والے صدیقان دا بھی منن والے شہیدان بھی منن والے اللہ دے سارے پیارے ولیاں دے منن والے تو حضرات اللہ فرمانا ہے یہ کتنے اچھے ہیں انہیں دے ساتھی بند جو دیکھو نظرات نبی بھی رہبر رہنما سعابہ بھی رہبر رہنما شہداء بھی رہبر تے رہنما اللہ دے ولی بھی رہبر تے رہنما حضرات اقال سنت و اجماعت جو سبنا محبت کرنے والے نے کوئی نبیاں دا منکر کو صدیقان دا منکر کو شہیدان دا منکر کوئی ولیاں دا منکر ایک سننی ہے جوڑا سارے انال محبت کرنے والے جوڑا بولو سارے انال محبت کرنے والا حضرات حسی شہداء دے منن والے سعابہ دے منن والے اور سعابہ نے آل رسول دے نال عملی طور پر پیار کر کے دسیہ کے دنیا والے ہو جب تک حضور دی آلم المعبت نہیں نہ دنیا چھو بیڑا پارے نہ قبر وچ نہ حشر وچ بیڑا پارے خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر ربی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما لوگو منو اپنی اولادنا البڑا پیارے پر کملی والے دی اولاد منو سب تو زیادہ پیاری ہے حضور دی اولاد منو سب تو پیاری ہے اپنی اولاد تو بد کے منو مدینے والے دی اولاد پیاری یدرات کیا شاہ نے امام حسن دی کیا شاہ نے امام حسین دی حضور نے فرمایا حسن بھی میرا بیٹا ہے تو حسین بھی میرا بیٹا ہے حسین بھی بولو اور حضور نے فرمایا حسن بھی میرا پھل لے حسین بھی میرا پھل لے اور حضرات جڑا اینا نل پیار کرے گا فرما او دے نل رب پیار کرے گا اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالِ غنیم مجد تقسیم کیتا نا تو جناب عمر فاروق دا مسلمانو بیٹا آیا ہو اپنے مالِ غنیم مجد بچ اپنے بیٹے نو مسلمانو پنس حرفیہ دیتا ہو تھوڑی دیر تو بعد مولا حسن تشریف لے کے آگے اپنے مسلمانو انا نو اک ہزار رفیہ دیتا ہو اس تو بعد مولا حسن تشریف لے کے آگے نے انا اب اک ہزار رفیہ تیز مسلمانو آپ دے خدمت دی اندر پیش کیتا ہو آپ دے بیٹے نے عرض کی تھی بابا جان مولا حسن مولا حسن جنگ دی اندر نہیں گئے میں تے جنگ دی اندر گیا وہاں تے میں نو صرف پن سو رفیہ ہو مولا حسن تے مولا حسین جنگ بچ بھی نہیں گئے انا نو ہزار ہزار رفیہ ملیا ہو جناب عمر فروغ مسلمان بھائیو آپ نے فرمایا آہ میرے بیٹا آگے گل کی تیو مڑ کے قدیعے گل نہ کریں مڑ کے گل نہ کریں بابا جان کیوں فرما حسین دی نانے ورگا تیرا نانا نہیں ہے حسین دی نانی ورگی تیری نانی نہیں ہے حسین دی امہ ورگی تیری امہ نہیں ہے حسین دی مامے ورگا تیرا ماما نہیں حسین دی خالہ ورگی تیری خالہ نہیں بلکہ مسلمان بھائیو جنابِ سیدنا فروقِ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں آپ نے آلنا لملی طورتیں پیار کر کے دنیا والے اندرز دیتا ہے درز کے دیتا ہے لوگو عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا ملکہ محبت نل پڑیئے عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا ملکہ محبت نل پڑیئے عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگو ملکہ محبت نل پڑیئے جوان بندہ ضرور دی آلدہ ذکر نہ کرے تو بالکل چنگا نہیں لگتا ہے میں درہ کرسی دوڑی سیدھی کر لہا نا میرا درہ بیلنس اٹھے ملکہ محبت نل پڑیئے عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا ملکہ محبت نل پڑیئے عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا فیدہ گونجے ملکہ کو عظمتِ آلِ نبی بھول نہ بلکہ محبت نل پڑیئے عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا نہیں نہیں تھکنا نہیں ملکہ کو عظمتِ آلِ نبی بھول نہ 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 جانا عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا دبانے مسلمان بھائیو سیابانے عملی طورتیں سیابانے پیار کر کے دسیئے کہ سانو امام الانبی آدھی آلنا البڑا پیار ہے سانو حضور دی آلنا البڑی محبت ہے مسلمان بھائیو سیابانے اندر کہ آلِ رسول دی اندر کنہ پیار ہے کنیا محبتہ نے توجہ کرنا مسلمان بھائیو بلکہ مولا کائنات علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ مسلمانوں کوفے دے بزار اندر تشریف فرمانے آپ نے بڑا مسلمانوں ایک جببہ پہنے آئے آئے آپ دے غلام نرز کرتی تھی کافی پرانا جببہ آپ دے غلام نرز کیتی حضور اے جببہ تو آڑے شیعانے شان نہیں ہے جناب جببہ تسیون بدل لہو تسی تے امیر المومنین ہو انہی گل مولا کائنات نے سنی مولا علی پاک یکھا دے بچو چھم چھم ہوا سوا دیا نعرہ جاری ہو گئی آرے آپ دی داری مبارک تار ہو گئی ہے غلام نرز کیتی جناب میں ایسی قرآن والی گلتیں نہیں کیتی جناب تاڑے روندی بجا کیے توجہ کرنا مسلمان بھائی ہو مولا کائنات نے فرمایا میرے غلام اے جببہ میں پہنے آئے ہیں اے کوئی عام جببہ نہیں اے جببہ میں نے عمر فاروق میرے یار نے دیتا ہویا اے جببہ میرے یار عمر فاروق نے دیتا ہویا ہے اور مسلمان بھائی توجہ فرما نرز مولا علی شیعر خدا رضی اللہ تعالیٰ نرز کہ سے جببے نہ لے نہ پیار کر دینے اور علی پاک عمر نال کی نہ پیار کر دینے مولا علی پاک عمر دے دیتے جببے نہ لے نہ پیار کر دینے کہ عمر نال کتنی محبت کر دینے امام الانبیاء دی آل دا سیابہ نال پیار سیابہ دا آل رسول نال پیار کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی اردرات جدو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے مولا حسن نال پیار کیتا مولا حسین نال پیار کیتا علی پاک نو لگیا پتا عمر نے میری اولاد نال بڑی محبت کیتی ہے کہ مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی نے حضرات اتنے راضی اتنے خوش ہوئے پتا کی آنکھیں لگے کیا ہے عمر میں نبی پاک دے کولو سنیائیں جی کی سنیائیں آپ نے فرمایا عمر میں اپنے کنانال حضور کولو سنیائیں حضور نے فرما لو کو میرا عمر اہل جنت دا چراغ اہل جنت دا چراغ ایتی عمر اس بات دا میرا بھی ہاں آپ نے رضی کی تی جناب انج نہیں میں نو لکھ کے دے وہ اے گل میں نو لکھ کے دیو آپ نے لکھ کے دیتی اے گل رب ولوائی جبریل کملی والے معبوب کو لے کے آئے کہ کملی والے معبوب نے سانو دسی عمر کونے فرمایا عمر جنتیاں دا چراغ اے بولو عمر جنتیاں دا عمر بولو جنتیاں دا سراغ اہل رسول نے عملی طورتے پیار کر کے دسی ہے صرف نامی صرف نانال نہیں بناوٹی نہیں آپ نے اللہ المبدہ تفل قربا حضور دے قریبیان عملی طورتے پیار کر کے دسی ہے کہ لو کو امام الانبیاء دی آل نال محبت کرو حضور دی آل نال محبت کرو پتہ ہے آل رسول نال محبت دا فائدہ کی میدان محشر دے اندر مل پہ جائے گا حضور دی آل نال پیار کرنا قیامت والے دن حضور دی آل نال محبت کرن دا مل پہ گا حضور جو تو تشریف فرما ہوں گے سرکار فرما ہوں گے آونا کتے نے میری آل نال پیار کرنو yine بھلو بھلو میری آل نال میری آل نال پیار کرنو'D Я مل تھے مسلمانوں آونگے داتا علی حج ویری حضور فرما ہوں گے آونا کتے نے میری آل نال پیار کرنو'Da تے آونگے مسلمانوں خاجاج میری آونگے مسلمانوں مجدد دین و ملت مولانا شاہم ادرادkraat خان صاحب فارل بریل بیربرامت علیہ تعالی مسلمان بھائیو آنگے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر آلے رسول اللہ پیار کرنے والے امام الانبیاء امام محمد رضا ہو خاجہ مہینو دین چشتی اج میری رامت اللہ علیہ تعالیٰ ہو آپ مفرمان گے آنا مہینو دین تو میں ریال دے بارک کی کہنا سیں مہینو دین حت جوڑ کر کرنے گے یا رسول اللہ میں دے دنیا دے اندر بھی لا لیلان اے کہنا سا ہو اے تھے بھی اے آکھاں گا شاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حق آکے بھی لو لا الہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین تو مسلمان بھائی امام الانبیاء فرمان گے آؤ نا کتھیں میری آلنال پیار کرنے والے تو مسلمان بھائیو آنگے آؤ امام احمد رضا خانصہ پالے بریل ویرامت اللہ علیہ تعالیٰ حضور فرمان گے آؤ انا یحمد رضا تو میری آل دے بارے کی کہنا سے مسلمان بھائی امام احمد رضا حت جوڑ کی آکھن گے سونیا مدینے والیا پیاریا محبوب میں تے دنیا چیو لالی لان یہ کہنا ساو یہ تھی بھی آکھانگا سونیا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا مسئلہ تُو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور اللہ نور تُو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا یک تُو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا یک تُو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور تیرا نسلیں پاک میں بچہ بچہ نور مسلمان بھئید وجو فرمانا امام الانبیاء دیالنا المحببت حضور دیالنا پیار کریا ملدہ کی مسلمان بھئی حضور دیالنا محببت آپ دا مقام اگر پچھنا چاندے ہو تیر نجران دی سائیاں کلو پچھلو امام الانبیاء دیبار گاہ دے اندر اللہ کا نجران دے عیسائی آگئے نے آکے مسلمانو امام الانبیاء نال گفتگو کر دے پہنے میرے نبی دیال مسلمان بھئیو گلنہ کر دے پہنے امام الانبیاء نے حسین دیگلنہ دا جواب دیتا ہو امام الانبیاء نے بیکھیا ہو ایت مرنا مناظرانہ گلنہ کر دے پہنے پھر میرے نبی نے عیسائیاتیں سوال کیتے نہیں جو دو مسلمانوں حسین دنانے نے مسلمانوں سوال کیتے نے عیسائی سارے لا جواب ہو گئے نے مسلمانوں دوڑ کے چلے گئے نے آنے نہیں نیجنام ساڑھا ہی مذہب حق اسی سچے اللہ نے فرما سونیا ایک قوم گلانہ نہیں منے گی یا اللہ کی ممنے گی خالقے قینات نے فرما سونیا اے مباحل دنال منے گی توجہ کرنا مسلمانوں امام الانبیاء دیال دا مقام کیے توجہ فرما مسلمانوں اللہ نے فرما سونیا ایک قوم گلانہ نہیں منے گی یا اللہ کی ممنے گی خالقے گئنات نے فرما فَقُلْتَ لَوْنَدُ عَبْنَاءَنَا وَعَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَعَبْنَاءَنَا وَعَبْنَاءَكُمْ سُمْبَنَبْتَ حِلْفَنَجَ اللہ نَتَ اللَّهِ الْقَادِبِينَ اللہ نے فرما سونیا اے مبائل نال منے گی کہہ دیں نائسائیانوں تُسی اپنا خاندان لے کے ہو محمد اپنا خاندان لے کے ہو ناوہ تُسی اپنی اولاد لے کے ہو محمد اپنی اولاد لے کے ہو تُسی اپنی عورتان لے کے ہو ناوہ تُسی اپنی جان لے کے ہو محمد اپنی جان لے کے ہو ناوہ تَ کھلے مدان وَتْ بَعْجَانَي ہا تُسی بھی رَبْدِ بَارگَاچ ارزا کرنا تُسی بھی رَبْدِ بَارگَاچ ارزا کرانگے اے رَبْ بُلَالَمِينَ جِنَّا نَال تَي نُو بَڑَا یا اللہ چھوٹیاں دلانو توجے بولو چھوٹیاں دے چھوٹیاں دے اللہ دلانو توجے تو مسلمان بھائیو سائی کہن لگے جناب اسی مبائلہ کرنواز تے تیاروں اسی جناب بالکل تیاروں حضور نے فرما ٹھیک ہے تُسی اپنے بچے لے ہو میں محمد اپنے بچے لے ہو تے مسلمانوں بھائیلے والا دین آیا میرے نبی دا بظاہر بیٹا دنیا تے موجود کوئی نہیں وہاں سونیا تیری عظمت تو قربان جاوا یہ دو بیٹیاں دی باری آئی بچیاں دی باری آئی دیکھنا آلِ رسول دا مقام کیے مولا حسن تے مولا حسین دا مقام کیے قرآن آن دے ابنا انا و ابنا کم فرما تُسی اپنے پتر لے کے آو میں محمد اپنے پتر لے کے آو جدو پتران دی باری آئی میرے نبی دا بظاہر بیٹا موجود کوئی نہیں میرے نبی تردیاں تردیاں اپنی بیٹی فاطمہ تزارہ دیکھ کر پہنچ گئے نہیں امام الانبیاء مسلمانوں پہنچ گئے نہیں حضور نے فرما بیٹا حسن نانا ابو کموے فرما بیٹا حسین نانا ابو کیا شاہ نے امام الانبیاء دے نواسیاں دیں امام الانبیاء نے فرما آو نہ شدا دے ہو نہ نہیں دی گو دی دے اندر بیٹھ جاؤ میں آن والی امتوں دسنا چاہنا ہوا ہی گلے جے اولاد مولا علی دیئے حضور نے فرمایا میں دسنا چاہنا ہوا آو میرے غلاموں ہی گلے جے اولاد علی دیئے پر یاد رکھنا غلاموں اے آل نبی دیئے اے آل نبی دیئے بولو آلے اے آل نبی دیئے اس بات سننی آن دینے عظمتِ آلے نبی بھولنا جانا ملکیا کو عظمتِ آلے نبی بھولنا جانا اللہ میں نے خوش رکھیا کو عظمتِ آلے نبی بھولنا جانا بھولنا 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 جانا لوگوں عظمتِ آلے نبی بھولنا جانا عظمتِ آلے نبی بھولنا جانا لوگوں دیکھنا غیر کی بار عظمتِ آلے نبی بھولنا جانا کیا شانِ مولا حسین دی کیا شانِ مولا حسین دی کیا شانِ مولا حسین دی جنانو اللہ دا قرآن فرمان دا اے لوگ کو حسن وی نبی دا پترِ حسین وی نبی دا پترِ بولو حسین وی حسین وی نبی دا پترِ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے یا حسین ہے اے سباد شاہ حسین اے سباد شاہ حسین مکیا کو اے سباد شاہ حسین نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے یا حسین ہے اے سباد شاہ حسین اے مولا حسین بادشاہ مندہ چوکیا کو اے سباد شاہ حسین ہے نوکر اپنے مال کاندھا نہ لے کے ذکر کر کے فخر کر دینے اے سباد شاہ حسین ہے حضور دا فرمانے دواڑی میری گلنی حضور نے فرما اے سباد شاہ حسین حضور نے فرما میرا پتر حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے سردانے یریتی زہرا فرما جنتی اور داندی سردارے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے ماشاءاللہ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے یا حسین ہے اے سباد شاہ حسین اے سباد شاہ حسین اے سباد شاہ حسین تمہارے ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے پتا چلے گا کیا حسین ہے یا حسین ہے اے سبادشاہ حسین 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 ہے یا حسین ہے اے سبادشاہ حسین کے بعد کس قدر حسین جو کہہ گئے مہین و دین دین کی پناہ حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے کیا حسین ہے اے سبادشاہ حسین ہے جو کہنا مسلمانوں کے ایسا بادشاہ حسین ہے مسلمان بھائیو مولا حسین کم سنیدیوں مرے آ مسلمان بھائیو گلی دے اندر کھیل دے پہنے بچیاں دے نال تھوڑی دیر تو بعد مدینہ دے تائدار نبیان دے تائدار مسلمانوں امام الانبیہ حسین دے نانا یابو آقا امام الانبیہ تشریف لے گئے آئے نے مولا حسین تے نظر پہ گئیے مسلمان بھائیو امام الانبیہ نے حسین کو پھڑنا چایا حسین مسلمانوں اگلہ کے دوڑن لگ پہنے امام الانبیہ نے توجہ کرنا کیسا حسین ہے امام الانبیہ نے جو بازوان دا کلاوہ بنا لیا یہ میرے حسین سجے جاندے نے امام الانبیہ اپنے بازوان دا کلاوہ بنا کے حسین دے اگلہ جاندے نے یہ خبے جاندے نے حضور بازوان دا کلاوہ بنا کے خبے ہو جاندے نے مسلمانوں توجہ فرمانا امام الانبیہ مسلمانوں حسین اگلہ کے نے پچھے امام الانبیہ مولا حسین دے دوڑ دے دوڑ دے جا رہے نے بلاخر مسلمانوں امام الانبیہ نے مولا حسین نو پھڑیا پھڑ کے سینے دے نال لیا فرماو شدادیا اگلہ کے دوردہ کیوں سے ارج کیتی نانا یبو میں دوردہ نہیں سا ہوں اترا پھر کی کرنا سے نانا میں تے دور کے تو آڈی محبت بچ اور اضافہ کر ریا تو آڈی محبت اندر اور اضافہ کر ریا سا اے سباد شاہ حسین ہے یا حسین ہے اے سباد شاہ حسین ہے یا حسین ہے اے سباد شاہ حسین ہے جو فرمانہ مسلمان بھئیو کیسا بادشاہ حسین ہے جو مولا حسین دیں بلاتے باسادت ہوئیے اللہ نے فرما جبریل یا اللہ حکم فرما میں یار نو دو ترہ دیتا ہے تے جا جا کے یار نو دو ترے دے ملاد دی مبارک دے یار نو دو ترے دے ملاد دی حسین دے ملاد دی مبارک دے حضرات جو مولا حسین دے ملاد دی مبارک دے تے کوئی ایسی گل نہیں تے جنہ نو دے ملاد دی مبارک دے لئیے اللہ نے فرما جبریل یا اللہ حکم فرما ہے اے مٹی بھی لے جائے شہادت میرے ذمہ نہیں ہے لیکن میں تھوڑا جا ٹچ دینا چاہنا بھر روان گی دا کیونکہ ٹائم بھی اشارہ ہو گیا کہ کم کلوز کر دیتا ہے تو جدو مولا حسین دی ولادت ہوئی جبریل مبارک دے نواز چان لگے نے فرمایا مٹی بھی لیا اللہ کیسی مٹی ہے فرمایا میرے معبوب نوہ کی سونیا اس کربل دے میدان دی مٹی ہے جتے تیرے حسین دا لاشا رنجا جتے تیرا حسین زبا ہو جائے گا جبریل آئے نے حضور دی بارگاہ جندر مبارک بات پیش کیتی حضور خوش یارسول اللہ اے مٹی بھی رکھ لو فرما جبریل کیسی مٹی ہے ارد کیتی یارسول اللہ اس کربل دے میدان دی مٹی ہے جتے حسین زبا ہو جائے گا میں نبی دیکھا چانس ہوا گیا لوگ اندھے نے غم حسین چے روندے نے میکھوئے صرف سنیاں دے کم نہیں غم حسین چے رونہ اور غم حسین دے اندر رونہ نبیان دے تاج دار دے سنت اور غم حسین اندر ایک آنسو بھی نکل جائے جہنم دے اگن بجان واسطہ ہی کافی ہے بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ ہے جس نے دو چار رو کے آنسو بہا دیئے اچھا جدے جدے تک خبر پہنچی نا کہ کربل دے میدان دے اندر حسین زبا ہو جائے گا حسین دے بچے زبا ہو جانگے حسین دے غلام زبا ہو جانگے جندے جندے تک خبر پہنچی نا سب دی اکھانچی آنسو نا سارے روئے لیکن مولا حسین نہیں روئے سارے روئے لیکن آقا حسین نانے دی گود اندر نہیں تو روئے نہیں حضور وجہ کی آپ نے فرمایا جی میں رو پہندا نا نانے دی بارگاہ تھی وہ بارگاے تھی لوگ روندے اندینے تھی حسنے لگے جاندینے فرمایا نانے دی بارگاہ اندر جی میں حسین رو پہندا تھی کربلا دا ایڈا اوکھا امتعان کون دیندا اما فاطمہ تزاراں پتہ لگیا نا ماں تھی فرما ہی ہوں دینا تو آڑی تھی میری ماں دکھ نہیں برداشت کر دے جڑی ماں حسین دیو حضور دی بارگاہ چاہیے اب کی تھی واوا میرے پتر تھی اوکھا ویلہ آئے گئے تھی ابو او دو علی تھی ہوں گے نا فرما بیٹی نہیں بابا او دے دو ویر حسن تھی ہوئے گا نا حضور نے فرما بیٹی نہیں نہ توں ہوں مینگی نہ میں ہوں آگا تھی نہ ہو سی شیر خدا ادا اک کلی زینب ہو سی جڑی تک سی حال پر آ فرما بیٹی اور کوئی نہیں ہوئے گا ایک پین زینب ہوئے گی کربل دے میدان دے اندر حسین دا ویرہ ونگو ساتھ دے گی نہ توں ہوں مینگی نہ میں ہوں آگا ہوں مینگو ساتھ دے گی ہوں مینگو ساتھ دے گی ہوں مینگو ساتھ دے گی ایک پین ہوئے گی جڑی کربلہ دے میدان دے اندر ویرہ ونگو حسین دا ساتھ دے گی درات پھر وہ ویلہ آیا تاریخ اٹھا کے دیکھو سیدہ زینب پاک نے اپنے ویر دا سار ویرہ ونگو دیتا اپنے پتر بھی ویر تے قربان کر دیتا فرما بہنا کوئی ویر نہیں چاہنا بہن دی گودھ خالی ہو جائے ارض کی تھی ویرہ تمہیں علی دا پتریں تمہیں علی دیتی ہیں ویرہ پریشان نہ ہو کبرامی نہ میں سب کچھ تیرے تے قربان کر دیا گی میرے امام جدو ویلہ آیا نا اپنی بہنہ نا المشورہ کیتا کوفے واللخات آنے شروع ہو گئے میرے امام سمجھ گئے نانے دیتی ازان دی لاج رکھن دا ویلہ قریب آگئے میرے امام نے فرما بہنہ تو اڑا کی مشورہ ہے ویرہ تمہیں زہرہ دا بیٹا ہیں تمہیں زہرہ دی بیٹی ہیں شیر خدا دا پتر ہے تمہیں شیر خدا دی تیہا ویرہ تیری بہن تیرے نال ہوئے گی حضرات پینا تے پرامان دا پیار ہو جی عجیب ہندے میرے امام نے فرما بہنہ پھر کیاری فرما لو ادرو آقا حسین نے فرمایا کہ اعلان کر دیو کہ تانو مسجد نبوی دی اندر آقا حسین بھلا رہے ہیں تو بارل مسلمان بھائیو مدینہ شریف دی اندر منادی کیتی جا رہی ہیں لوگ کو آقا حسین تانو بھلا رہے ہیں جلدی مسجد نبوی دی اندر آجو تو مسلمان بھائیو سارے غلام سوٹے وڑے بڑے بابے دوڑ دوڑ کے مسجد نبوی دی اندر جمع ہو رہے ہیں اور مسلمان بھائیو سب دی اندر آو بیعت رسول اللہ وڑٹ کیا ہوئے ہیں سارے بیعت رسول اللہ وڑے دے پہنے آقا حسین تشریف لے کے اندر والے نے تھوڑی دیر تو بعد مسلمان ہویا کی ہوئی جنبش اٹھا بیعت رسول اللہ ہتا پردہ پھر اس پردے سے بے پردہ حبیب مصطفیٰ نکلا آقا حسین تشریف لے کے آئے ہیں میرے امام نے تمام سلام غلامانوں سلام کی تاوے تمام حالاتوں اگاہی دے دیتی ہے میرے امام نے فرما لو غلاموں حسین تا جاہری سلام قبول کر لو پھر قسمت یا نصیبیں آقا حسین تشریف لے کے جانو ایک کوفد لوگ بڑے بے وفا لوگ نے کوفی لا یوفی انسان نے آقا کوفی بڑے توکے باز نے آقا تشریف لے کے جانو میرے امام نے فرما غلاموں توڑے پیار محفتان یا بڑیاں میربانیاں نے توڑیاں شفتان یا بڑیاں میربانیاں نے میرے امام نے فرمایا مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میرا کچھ نہ رہے لیکن بس خدا کا نام رہ جائے سارے غلام آن دنیا کا کوفے تشریف نہ لے کے جانو بڑے توکے باز کوفینے میرے امام نے فرما غلاموں توڑے پیار محفتان یا بڑیاں میربانیاں نے توڑیاں شفتان یا بڑیاں میربانیاں نے میرے امام نے فرما ایک ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے دین رہ جائے ایک ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے جھوک حسین دی آج پر نانے دا دن دا اسلام رہ جائے میرے امام نے مسلمان و آخری سلام پیش کی تاوے سارے غلام آن کے روک دینے نہ لے آن دیا کا تشریف نہ لے کے جانو نہ لے مسلمان و مانکہ کر دینے کوئی قدمہ نو بوسے دیندہ پیو کوئی حتہ نو بوسے دیندہ پیو آقا تشریف نہ لے کے جانو میرے امام نے مسلمانوں سب غلامہ نل پیار فرمایا ہوئے پھر میرے امام ایک مختصر جا کافلا لے کے اپنے نانا ابو دروزے تھے آخری سلام پیش کرنے چلے گئے نے امام علم بیادی بارگاہ دے اندر مولا حسین پہنچے نے جاکہ نانے ابو انہوں سلام پیش کیتا آقا سلام جد یم جد اے میرا موچ چومنے والے مجھے دوشے نبوت پر اٹھا کر گھومنے والے ارض کیتی نانا تیرا پیارا حسین آیاوے نانا اوہ حسین آیاوے یہ دو توڑی بارگاہ چے پہلے ہوں دا سی نانا تسی حسین کو دی اندر بیٹھا لینے زو نانا تسی حسین دے لب چوم دے زو نانا تسی حسین دے رکسار چوم دے زو نانا تسی حسین دے پیشان چوم دے زو نانا تسی حسین دے ظلفان نالکھیل دے زو نانا اوہ حسین آیا وے نانا تیرا حسین تربلا دے میدان دے اندر تیرے دین دی لاج وکھن واسطے جاریا وے مسلمان و مولا حسین آقا امام الانبیاء دے نال گلہ کر دیا کر دیا کر دی مولا حسین دی اکھ لگ گئیے آقا حسین نو اونگا گئیے ادھر خواب دے اندر کملی والے محبوب تشریف لے گیا امام الانبیاء تشریف لے گیا اے نے حضور نے اپنے شدادے نال پیار فرمایا حضور نے مولا حسین نال پیار فرمایا وے حضور نے فرمایا میریا شدادیا وے کی تیرے دیوکھا ویلا یون والا وے تیرے تی پترا مشکل کڑیاں یون والیاں نے تیرے پائے سباتوں لگزش نہیں آنے چاہے دے عرض کیتی نانا دعا تسی فرما دے نا میں ورد تیرا دے اندر نانا تیرے دین دا پرچم بلند کر کے وخوا دے وانگا نا نا تیرے دین دا پرچم بلند کر کے وخوا دے وانگا مسلمانوں حضور نے فرمایا میریا شدادیا آتے انمیدان کربلا دا نقشہ وے کھا دے و امام الانبیاء نے اے جو اگلیدہ اشارہ کیتا مسلمانوں سارے پردے اٹھ گئے نے سارے ہجابات اٹھ گئے نے حضور نے فرما میریا شدادیا اے دردرہ تیان مار مولا حسین نے تیان ماریا وے حضور نے فرمایا میریا شدادیا اے تھے تیرے اکبر اتے ورنگیاں شمشیران اے تھے تیرے اکبر اتے ورنگیاں شمشیران اے تھے تیرے قاسم تائیں کرنا قتل شریران اے تھے تیرے جسم دی اندر آکے کھبنا زہری تیران اے تھے سائم وقت جمعے دے ہونیاں کل اخیران مسلمان و امام الانبیاء نے خواب گاہ دی اندر اپنے بیٹے نو آخری ارام گاہ وخا دی تیئے امام الانبیاء کھاں تو جو لوئے نے مولا حسین بیدار ہوئے نے اکھاں چوہ چھم چھم آنسو آدیا نارا جاری نے مولا حسین نانے نو آخری سلام پیش کر کے اپنی امیدے مزارتے آگے نے ویر حسن مجتبہ دے مزارتے آگے نے آنکھ مسلمانوں اپنے بیر بھی کبرتے سلام پیش کیتا آکھا بیرہ اج میں تیرے اج نانا بودے دین دیواز تھے میں جا رہاں وہاں بیرہ دعا کرنا لےو بیر حوالے رب دے تے ملے سی چار دن آدے اس دن عید مبارکے ہو سی تے جس دن آن ملانگے اپنے بیر نو سلام پیش کیتا پھر اپنی امیدے مزارتے آگے نے آکر دکیتی امید یہ تو پتر دیس تو پردیس جان دے نے ماں ماں متھے چم دیا نے ماں ماں دعاویں دے دیا نے شاء اللہ میرا پتر خیری سلامتی جاوے خیری سلامتی واپس آوے امی اج درہ دعا فرما دے ناو میں تیرے بابے دے دین دا پرچم بلند کر جا رہا ہوں تربت زہرہ چواباز آئی شدادیا پریشان نہ ہوئیں ماں دیا دعاویں تیرے نالنے وزرات امام علی مقام سب نو ملے سب نو مل کے میرے امام اپنا مقصر کافلہ لے کے مدینہ تیبہ تو مکہ شریف وال روانہ ہوگے کربلا دی منزل وال روانہ ہوگے میرے امام نظرات سب نل پیار فرمایا میری امام دی پیاری صاحبزادی سیدہ سغرا پاک آگئی ہے لگی تھی بابا میں تو آڑے تو بغیر کمیں روانگی فرما بیٹی تیرے شہر گھر موجود نہیں انہوں نے اجازت بغیر تانے لجا نہیں سکتا میں وعدہ کرنا ایک مہینے تک علی اکبر آکتے نو لے جائے گا لیکن تقدیر آکے کہنی سغرا اج رد کے بابا دے چہرے نو دیکھلا علی اصغر دے چہرے نو ویکھلا سغرا اج رد کے اپنے ویرہ نو ویکھلے اجازتو کربلا تو واقافلا واپس آئے گا تیرن بولا حسین نظر نہیں آنے جوان ویر علی اکبر نظر نہیں آئے گا کاسم نظر نہیں آئے گا اج رد کے چہرہ ویکھلے تو درات ایک کربلا دا اتنا مشکل امتیان کربلا دا اتنا مشکل پیپر صرف مولا حسین ہی دے سکتے نے آپ ہی دینا جان دے نظرات اور میدان کارزار دے اندر میرے امام جنہیں اچاندے کرامتہ بخوا سکتے سن لیکن اتھے کرامتہ دے ضرورت نہیں سی کربلا دے اندر صرف استقامت دے ضرورت سی اور ٹائم پورا ہو گیا ذرا سارا تو ادرات امام علی مقام میدان کارزار دن دے استقامت بخواہی ادرات سارے یزید ایک پاسے میرے امام دا ننہ علی اصغر فوجی کافی سے میرے امام دا چھوٹا بیٹا علی اصغر ہی کافی سی امام علی مقام صرف اللہ دی رضا واسطہ رب دی رضا من کے بیٹھے رہے میاں صاحب فرمان دے نا کڑا شیل کہہ رہے ہیں آپ فرمان دے نے طاقت ہن دیا زور نی لایا بیٹھے محمد رضا یا کھو طاقت ہن دیا زور نی لایا تے بیٹھے من رضا ہی مولا حسین کی قص نانے دے نواسے نے جڑے چاند اگلان جو پانے میں چشمیں جاری ہو جن رات نیرے فرات میرے امام اشارہ فرمان دے بلکہ کائنات دے چشمیں سارے رخ موڑ لیں دے میرے امام جو کرامتا وہ خانا چاہ دے لیکن میرے امام نے کربلا دے میدان اندر کرامت نہیں دخائی کربلا دے میدان اندر میرے امام نے استقامت بخائی اور میرے امام جو قربانی تمام شہیدیں کربلا دے قربانی صرف اینے کے سنن واسطے بلکہ امام علی مقام دا کردار اور آپ جو قربانی ایسی قربانی ایسا کردار ہے جی دیتے آج بھی عمل کر کے پاکستان نو بچایا جا سکتا ہے پاکستان نو طاقت مل سکتے گر قوم اندر کردار حسین ہوئے تو دعاک اللہ تعالی سنو سب نو مولا حسین دی سیرت عمل کرن تفیق عطا فرمائے مولا حسین جیسا کردار بنان تفیق عطا فرمائے وآخر دعوان اللہ